تو بازار میں آج بھاری گراؤت ہے دن کے نشلے سر پر کاروبار کر رہا ہے اور نفٹی کے جو گراؤت ہے وہ ہو گئی ہے بڑھ کے اب 300 انکوں کی 24,850 کے نیچے جا کر نفٹی کاروبار کر رہا ہے وجہ ایک نہیں وجہ کئی سارے دکھ رہے ہیں جو سمبھاوت وجہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج جب امریکہ میں نون فارم پیرول کے آنکڑے آنے والے ہیں دو آنکڑے کمزور آ چکے ہیں اگر آج کا آنکڑا بھی کمزور آیا تو پھر چنتائیں کہیں کہیں بڑھے گی کہ کیا 18 ستمبر کی جو پولیسی ہوگی اس میں یو ایس فیڈ اپنی بیاضروں میں کٹوٹی کرے گا یا نہیں یہ ٹینشن بازار کو کھائے جا رہی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفٹی بینک میں بھی 800 انکوں کی گراؤت ہے ایک 50,000 کا سپورٹ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا 50,700 کے نیچے جا کر نفٹی بینک کاروبار کر رہا ہے اور نفٹی کے 50 میں سے اس وقت صرف پانچ شیئر مضبوطی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں کچھ اور جو بڑی ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ایف پی آئی کے ڈسکلوزر نیم کا پالن کرنے کا آج ہے آخری دن یہ ایک بازار کے لیے ٹینشن ہے کیونکہ سیبی نے اگست دوہزار 23 میں اپنا سرکولر جاری کیا تھا اور ہر ایک نیویشک کی جانکاری دینے کو سیبی نے کیا تھا منڈیٹری ڈسکلوزر نہیں دینے پر پانچ پرشنٹ کے جرمانے کا پراودھان ہے یعنی کہ آج اگر پوزیشن نہیں کاٹتے ہیں اور ڈسکلوزر اگر نہیں دیا ہے تو پانچ پرشنٹ کا جرمانہ دینا ہوگا اور یہ نیم لاغو ہوگا 25,000 روپے سے زیادہ کی ای ایو ایم ہونے پر ایک ٹینشن یہ ہے رویٹر کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ ایف نو کے نیم کو زیادہ سخت کرنے کی تیاری میں سیبی جھٹا ہے یہ ریپورٹس آ رہی ہے اور ایف نو کے مارجن بڑھانے کی پرستاؤ کی سیبی سمکشہ کر سکتا ہے ایک ٹینشن یہ ہے تو کہنے کہیں شکھر سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار لگاتار تین دین سے گرابٹ آ رہی ہے ایک آج فرائیڈے والا فلیور بھی ہے آگے تھوڑا سا گڑپتی کے فیسٹیول ہے اس کا محول بھی رہے گا تو یہ ساری چیزیں کلب ہو کے چھٹی سے پہلے لوگ اپنی پوزیشن نہیں لے جانا چاہتے ہیں اور آج کوشس اپروچ ہے چودہ دنوں کے لگاتار تیزی پر برک لگ رہا ہے اور نئے شکھر سے بازار میں کمزوری ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے ریزنز آج بازار میں دیکھ رہے ہیں لیکن کیا بازار یہاں سے اور گھرے گا اس کی ہم چرچہ کریں گے کیا جو پچھے زار کا اہم سپورٹ آج چھوٹا ہے وہ موڈ کو زیادہ خراب کرے گا بازاروں کا یا پھر آپ کو لوگر لیوے پر خرداری کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ دنیا بھر کے بازاروں سے اگر آپ تلنا کریں گے جاپان کے بازار سے یا پھر ہونکھون کے بازار آمریکہ کے بازار ان سبھی بازاروں میں اس سب سے بھارتی بازاروں کے جو گراوٹ ہیں وہ سب سے کم ہیں ڈیڑھ سے دو پرسنٹ کے آس پاس ہم اوپری سروں سے نیچے آئے ہیں اس کو کیسے دیکھیں یہ ہم پورا کا پورا سمجھیں گے اپنے ایکسپورٹ کو جوڑیں گے اور آپ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ٹریڈنگ کال بھی لینے کی ہم کوشش کریں گے لیکن پہلے ڈیپی سی سمجھ لیتے ہیں کہ بازار میں لیویلز کا ٹوٹنا کتنا زیادہ موڈ خراب کر رہا ہے اور وائدہ کی جو آنکڑے ہیں وہ کیا سنکیہ دے رہے ہیں ڈیپی بتائیے آپ ریزنز بتا رہے ہیں سارے کے سارے مارکٹس کے ریزنز ہیں ہی ہیں اپنے آپ میں چلی رہے ہیں اور جو سیبی والا معاملہ ہے کہ سیبی ایفرنڈوں کو ٹائٹ کرنا چاہتا ہے یا پھر ایفرنڈوں کو لے کے بات رکھنا چاہتا ہے یہ بات جگ جا ہی رہے اور یہ آپ کو ایک اور کھیپ سے ہم بتا لیتے ہیں کہ سیبی نے ریسنٹلی کچھ نیم ایسے لے کے آیا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ مارزنز وغیرہ کو بھی اچھے سے چیک کیا گیا ابھی ہم نے تین دن پہلے ہی وہ تین سوتر پڑے تھے جس سوتر کے حساب سے جو سرکٹ میں جانے والے شیئرز ہیں وہ ہٹ جائیں گے یعنی کہ وہ بڑھ جائیں گے تو چھٹائی ہو جائے گی لو پروفائلنگ یعنی کہ لو والم والے شیئرز کی اس کے علاوہ جو بھی آپ اور ریزنز گنوارے ہیں اس میں گلوبل مارکٹس بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ ہے بٹ میں گلوبل مارکٹس سے کچھ زیادہ سنک ان ہو کے نہیں کر رہا آج جو میرے لئے پروبلم آئی ہے نا وہ پروبلم ایکچولی میں ڈاٹا میں زیادہ آپ کو دیکھے گی لیکن وہ دیکھے گی آج شام کو ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے بعد جب بھاو کوپی کی کیلکولیشنز آئے گی اور اس میں یہ پتہ لگے گا کہ ٹپیکلی ایف آئیز نے کتنا مال بیچا اور خرید ہے آج جس میں پہلی بار جب جھٹکہ لگا تھا سو پوائنٹ کا تب بھی ہم نے آپ کو یہ بات صرف سکرین ریڈ کر کے نوٹیس کروایا تھا کہ دیکھیں یہ کام ریٹیلرز کا نہیں ہے دس منٹ میں جس طرح سے بازار کو توڑا گیا جس طرح سے ساری چیزیں آپ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے یہ ریٹیلرز کا کام نہیں تھا ہم نے اس سمیں آپ کو ایک انڈیا وکس بھی نوٹیس کرایا تھا آپ دیکھ سکتے ہو انڈیا وکس اب یہ سات پرسنٹ اپر ہے ہم لگاتار جب تیرہ کا وکس تھا اس سمیں سے نوٹیس کروا رہے ہیں کہ جس دن پندرہ کا وکس پہنچے گا یا اس کو پار کرے گا ریل فیر مارکٹ کے اندر آئے گا تب آپ کو مارکٹ کے لیول تو اچھے لگیں گے لیکن تب مارکٹ کے اندر فیر پرویل کر رہا ہوگا آپ سے خریدا نہیں جائے گا آج خریج لیجے تین سو پوائنٹ سستہ ہے مارکٹ کل تین سو پوائنٹ کے ڈپ کو ہم ڈپ مانتے تھے اور اس کو باٹ کرتے تھے تین سو پوائنٹ کا ڈپ ہے لیکن آج باٹ ایپسنٹ ہے یہ کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ باٹ ایپسنٹ ہے ایک بڑا جارہ فیوچر کی پلیٹ دکھائیں تو آپ کو ایپسنٹ باٹ بھی پتہ لگے گا کہ آج خریدداری کیوں ایپسنٹ ہے یہ بڑا جارہ دکھانا جہاں پر اپن انٹرسٹ لکھا ہوتا ہے ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں میں انڈیا ویکس کے ساتھ ساتھ میں وہ ہے ایڈوانس ڈیکلائن کی ریشو بھی وہ بھی آپ دیکھیں اور ایک آپشن کی چین میں ابھی دکھانے سکتا کیونکہ میرا سسٹم آلاو نہیں کر رہا کہ میں آپشن کی چین آپ کو دکھاؤں ہوں یہ دیکھو آپ قریب ڈھائی سے پونے تین پرسنٹ کا بیلڈ اپ کے ساتھ ہی ہوا ہے آج اور آپ دیکھو صرف اکیس شیر ایفنڈو میں ایسے ہیں جبکہ آج صبح ریشو بہت اچھی تھی جب ہم نے اوپن گیا تھا آپ کو یاد ہوگا آج صبح نفٹی ایک بار ہرے ریشان میں بھی آیا بائیس پائنٹ پچیس پائنٹ تک ایک سو چھپن شیروں کا نقصہ آنے ایک اور چیز نوٹیس میں آپ کو کراتا ہوں کل تک جادہ تر موونگ ایوریجز موونگ ایوریجز کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے مارکٹ کے اندر بہت لوگ اس کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں کل تک موونگ ایوریجز تھا بینک نفٹی کا صرف وہ پچاس دن کا ٹوٹا ہوا تھا کیونکہ ایک کیوند پانسو کم پار نہیں کر پا رہے تھے میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں ہم بیس دن کی موونگ ایوریجز پہ آ گئے ہیں بینک نفٹی کے ساتھ سے جو کی پچاس آٹھ سو کی بنتی ہے ہم نے دس دن کی موونگ ایوریجز کو بریک کر دیا پانچ دن کی موونگ ایوریجز کو بریک کر دیا پچاس دن کی موونگ ایوریجز کو بریک کر دیا ایک قسم سے اگر آپ دیکھیں گے پانچ دن کا نقصان دس دن کی ایوریج کا نقصان پچاس دن کی ایوریج کا نقصان اور بیس دن کی ایوریج پہ رک گئے ہیں تو پہلی چار ایوریجز میں سے آج یہ ایوریجز بھی چلی گئی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ بیس دن کی ایوریج بھی فائنلی اس بڑے فال کے ساتھ وہ بھی ٹوٹ گئی تو پانچ دن سے لے کے پچاس دن کی ساری ایوریجز ٹوٹ گئی ہیں ساری ایوریجز ایک ہی دن میں تو یہ ایک سیوئر فال جیسے اس کو مانا جائے دوسرا پوائنٹ اگر آپ نفٹی پہ بھی یہی ایوریجز کیلکولیٹ کریں میں ہم نفٹی کا بھی ڈاٹا آپ کو بتا دیتا ہوں آج صبح تک ایک بھی ایوریج بیلو دا نہیں تھی یعنی کہ اس کے نیچے نہیں تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچیس ہزار ایک سو یعنی کہ دس دن کی ایوریج گئی پانچ دن کی ایوریج گئی آلموسٹ بیس دن کی ایوریج پہ ماکر رک گئے ہیں اور اس کے بعد پچاس دن کی ایوریج کا سپورٹ ہے کہنے کا میرے مطلب ہے کہ سیوئر ڈیمیج ہوا آج مارکٹ کو اور پہلے ایک گھنٹے کے اندر جو ہوا بجار اس کو سنبھالی نہیں پا رہا اور ابھی عبیشیق جی اگر آپ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ پول بیک آئے گا تو میرا جواب ہے نا پول بیک اگر آئے گا بھی وہ کمزور پول بیک ہوگا کیونکہ اب اگر آپ ایک دن میں اس طرح کا ڈیمیج کروگے تو پول بیک کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوری ایک دن میں اس طرح کی کر کے دکھائے گا اس کے لئے آپ کو نیوز کی ویٹ کرنی پڑے گی اس کے لئے آپ کو ہو سکتا ہے کافی دنوں ویٹ کرنا پڑے سیکٹورل چرننگ کی ویٹ کرنے پڑے ایف آئیس کے نمبر کے آنے کی ویٹ کرنی پڑے میں اپنے ایکسپیرینس سے بول سکتا ہوں میں بیٹ تو نہیں کروں گا بڑ اپنے ایکسپیرینس سے بول سکتا ہوں کہ آج جب شام کو ایف آئیس کا نمبر آئے گا میں آج آپ کو آج ہی شو میں بتا کے جا رہا ہوں سکسٹی ایٹ پرسنٹ آج صبح تک لانگ تھا ان کا میرے حساب سے ان کی لانگ پوزیشن سیدھا اکسٹھ باسسٹھ پرسنٹ پہ ہوگی جب سو امبار کو میں آپ کے ساتھ ڈاٹا شیئر کروں گا یہ بات یاد رکھے گا یہ بینہ انسٹریڈوشنل کے سیلنگ کا کام نہیں ہے اور ان کی سیلنگ ہونا بھارتی بازاروں کے لیے اچھی بات نہیں ہے اس سے ریٹیل ایک اور چلو میں ایک اور بات میں بتا رہتا ہوں کیسے ریٹیل فستہ ہے لاسٹ فرائیڈے آپ نے پچیز زار اچیو کیا تھا آج فرائیڈے والے دنی آپ پچیز زار واپس توڑ رہے ہو اس پورے ہفتے آپ سے کیا کام ہوا پورے ہفتے یہی کام ہوا کہ نہیں دھیرے رکھئے بازار اوپر آ جائے گا آ رہا ہے چل رہا ہے ایکچری میں مارکٹ نے گین کچھ نہیں کیا تھا لیکن گین ہوتا ہوا پرتیت ہو رہا تھا دکھ رہا تھا اور اس کے بیچ میں جہاں جہاں بھی پوزیشن فسی وہ ایک دن میں کچر دی گئی ساف کر دی گئی دو دن پہلے ہم نے ہی آپ کو نوٹس کرایا تھا کہ پریمیر میٹنگ کیسے کی جاتی ہے آپ کو سکرین پر بغادہ اکیابن ہزار پانسو کی کال اور اکیابن ہزار پانسو کے پٹ کے ذریعے یہ بات بھی نوٹس کروائی تھی یہ ڈاٹا کا کام تو چلتا رہے گا میں بولتا رہوں گا تو ہو سکتا آدھا گھنٹا اور کھین جاؤں یہ سب ڈاٹا کے انیلیسس کرتے 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 کرتے